اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں فعل مزارے کے بارے میں پڑھا تھا اور فعل مزارے کی دو اقسام بھی پڑی تھی فعل مزارے مضبط معروف اور فعل مزارے مضبط مجھول فعل مزارے کی تعریف پڑی تھی یہ وہ فعلے جس سے کسی کام کا بات کرنے کے زمانے میں یا بات کے زمانے میں ہونا سمجھا جائے پھر آپ نے فعل مزارے کی بنیادی چار اقسام پڑی تھی فعل مزارے مضبط معروف فعل مزارے مضبط مجھول فعل مزارے منفی معروف فعل مزارے منفی مجھول آپ نے مضبط معروف اور مضبط مجھول کے بارے میں تفصیلی پڑھ لیا آج ہم فعل مزارے منفی معروف اور فعل مزارے منفی مجھول کے بارے میں پڑھیں گے بورٹ پہ آپ نسال دیکھئے یکتوبو اب اس یکتوبو کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا یہ فعل مزار مضبط معروف ہے اگر اس یکتوبوں سے پہلے لا کا اضافہ کر دیا جائے تو معنی کیا ہو جائیں گے وہ ایک مرد نہیں لکھتا یا نہیں لکھے گا اس نہیں سے پتہ چل لائے کہ یہ منفی کے معنی میں ہے اور حال یا مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چل لائے کہ یہ مزار کا سیغہ ہے تو فعل مزار مضبط معروف سے فعل مزار منفی معروف بنانے کے لئے مضبط معروف کے سیغے کے شروع میں لا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے یکتوبوں سے لا یکتوبوں اسی طرح مزار مضبط مجھول ہے یونسرو اب اس کے معنی ہے اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس سے پہلے اگر میں لا کا اضافہ کر دیتی ہوں اور بنا دیتی ہوں لا یونسرو تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے اس ایک مرد کی مدد نہیں کی جاتی یا نہیں کی جائے گی تو گویا فعل مزار مضبط سے منفی بنانے کے لئے شروع میں لا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ترجمے میں نہیں کا اضافہ ہو جائے گا آئیں کتاب میں دیکھتے ہیں درس السانی عشر فعل مزار منفی فعل مزار منفی کی تاریف فعل مزار منفی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا بات کرنے کے یا اس کے بعد کے زمانے میں نہ ہونا سمجھا جائے جیسے لا یک تو وہ ایک مرد نہیں لکھتا یا نہیں لکھے گا اب اگر اس کا فعل معلوم ہو تو اسے فعل مزار منفی معروف کہیں گے اور اگر فعل معلوم نہ ہو تو فعل مزار منفی مجھول کہیں گے فعل مزار منفی بنانے کا طریقہ فعل مزار مضبط کے شروع میں لا نافیہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اب لا نافیہ کا جب ہم نے فعل مزار مضبط کے شروع میں اضافہ کر دیا تو اس سے کیا بن جائے گا فعل مزار منفی ٹھیک ہے فعل مزار مضبط کے شروع میں لا نافیہ کا اضافہ کر دیا جائے گا تو فعل مزار مضبط معروف سے فعل مزار منفی معروف اور فعل مزار مضبط مجھول سے فعل مزار منفی مجھول بن جاتا ہے فعل مزار منفی معروف کی گردان دیکھ لیں آپ کو گردان کی ترتیب تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے غائب کے سیغے پھر حاضر پھر متقلم پھر غائب میں پہلے مذکر پھر موننس ٹھیک ہے پھر واحد تصنیح جمعی یہ ساری ترتیب آپ کو بتا ہے اور فیلے مزارے منفی مجھول کے لیے دان بھی دیکھ لیجئے تدریبات حل کرتے ہیں التدریب الاول مندجہ زیل افعال کی گردان اپنے درسگاہ میں سنائے اپنے افعال سے آپ گردان خود پڑھ لیں گے لا یکتبو لا یمدحو لا یعلمو لا یشراعو لا یمنعو لا یشربو التدریب الثانی یکتبو یصبرو اور یرحمو سے مزارے منفی معروف کی گردانیں لکھیں آپ یہاں پہ لکھ لیں گے کتاب میں ٹھیک ہے التدریب الثالث میں دیکھیں یقتلو یغلبو اور یشربو سے مزارے منفی مجھول کی گردان لکھیں یہ بھی آپ یہاں پہ لکھ لیں گے التدریب الثالث دیکھیں التدریب الثالث رابع مندر جزیل آیات کریمہ میں فعل مزارے منفی معروف اور مجھول کی نشان دہی کریں اور مثال کے مطابق ان کی تفصیل بھی لکھیں یہ دیکھیں پہلی مثال دیوی ہے لا یعظلمونا اس کا وزن کہہ لا یفعلونا اور جمع مذکر غائب کا سیغہ فعل مزارے منفی مجھول اگر منفی معروف کا سیغہ ہوگا تو آپ منفی معروف لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے سارے منفی کے سیغے نکال کے یہاں لکھیں گے اور اس تدریب کو حل کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پچھلے اسباق میں بھی آپ نے اس ساں کی تدریب حل کی ہے التدریب الخامس درزیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کریں اور سیغہ بھی تحریر کریں اسے ایک مرد کو نکالا جاتا ہے یا نکالا جائے گا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے اس سے کہ یہ مضبط کا سیغہ ہے منفی کا نہیں ہے اب یہاں تو منفی کے سیغے ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے جو پورا سبق پڑھا ہے وہ منفی سے متعلقی پڑھا ہے اور یہاں آپ اوپر دیکھیں لکھاو ابھی فیلے مزارے منفی ہے تو آپ یہاں ہر سیغے میں نہیں کا اضافہ کر دیں گی دیکھیں اسے ایک مرد کو نہیں نکالا جاتا ہے یا نہیں نکالا جائے گا اور جب آپ ترجمہ بھی کریں گی تو لا کا استعمال اس میں کریں گی تم سب عورتیں نہیں بلائی جاتی ہو یا نہیں بلائی جاؤ گی تم دو مرز نہیں خاموش کیے جاتے یا نہیں کیے جاؤ گے تو ایک عورت نہیں بلائی جاتی یا بلائی جائے گی تو اردو میں بھی آپ نہیں کا اضافہ کر دیں گے اور عربی میں بھی لا کا اضافہ کر دیں گے آج کا آپ کا ہنبر کے تمام تدریبات حل کریں اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی